ڈاکٹر صاحب ایک سال سے میرے جوڑوں میں شدید درد ہے بہت علاج کروا ہے فکر فرق نہیں پڑا صبح نہار مون نینگ گرم پانی میں شہد اور سیو کا سرکہ ڈال کر پی رہی ہوں کوئی خاص فرق نہیں پڑتا چار دوائیاں بناو جوڑوں کے درد کو ٹھیک کرنا چاہتے ہو سب سے پہلی دوائی کھانا صبح کا کھانا یہ دوائی ہے صبح کا کھانا ساٹھ فیصد کھاؤ سب سے زیادہ کھانا صبح کو کھاؤ کیوں کھانا تھا صبح میں برکت ہے صبح کے وقت میں برکت ہے صبح کا کھانا ساٹھ فیصد کھاؤ دوپیر کا کھانا تیس فیصد کھاؤ اور شام کا کھانا مغرب کی ازان سے آدھا گھنٹہ پہلے کھاؤ یہ جوڑوں کا درد سب سے زیادہ ان لوگوں کو ہوتا ہے جو صبح کو ناشتے نہیں کرتے اور رات کو کھانا چھوڑتے اور دوائیوں کے چکر میں نہیں پڑھو سب سے پہلے سبب جانو کوئی جانور کوئی جانور دنیا میں مغرب کے بعد آپ نے کھاتے اور پیتے دیکھا ہو کوئی پرندہ کوئی چڑیا کوئی کبوتر کوئی لالی مغرب کے بعد آپ نے دانا کھاتے دیکھی ہو میرے محترم بھائیوں اللہ تعالی نے رات کس کے لیے بنائی کس کے لیے بنائی آرام کے لیے اور دن کس کے لیے بنایا کام کے لیے میرے محترم بھائیوں رات آرام کرو اور آرام صرف آنکھوں نے نہیں کرنی میدے نے بھی کرنا ہے رات کا کھانا مغرب سے آدھا پونہ گھنٹہ پہلے کھاؤ صبح کا کھانا ساٹھ فیصد دوپیر کا کھانا تیس فیصد واللہ یہ کر کے دیکھو دو باتیں ہیں یا میں سچ کہہ رہا ہوں یا میں جھوڑ بول رہا ہوں تیسری بات ہی نہیں ہے عمل کر کے دیکھو صبح کے وقت میں برکت ہے صبح کا وقت خیر و برکت کا ہے صبح جو کھاؤ گے اللہ اس کو حضم کرے گا کیونکہ صبح کا وقت خیر و برکت کا ہے اور دوسری طرف سائنس کہتی ہے صبح کے وقت جب سورج پیگ پہ ہوتا ہے میرے محترم بھائیو جو کھاؤ گے آپ کی بوڈی اس کو ڈائجیسٹ کر لے گی دوسرے نمبر پہ کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے پانی پینا ہے ڈیڑھ گھنٹہ بعد پانی پینا ہے اور ایک لکمے کو بتیس بار چباؤ ایک لکمے کو ایک لکمے کو جب ایک لکمے کو بتیس بار چبھائیں گے کھانا کیا بن جائے گا میرے محترم بھائیو اس کو سینٹیفیکلی سمجھو یہ جو موں کے اندر سلائیوہ ہے نا یہ سلیوری گلینڈ سے آتا ہے ہمارا سلائیوہ الکلائن ہے الکلی جب ایسیڈ سے ملتی ہے اس کو نیوٹرل کرتا ہے یہ موں کا تھوک نہیں ہے یہ دوائی ہے دوائی اور جس میں واللہ ہر بیماری کا علاج ہے جب آپ ایک لکمے کو بتیس بار چبھاؤ گے وہ تھوک کتنا آئے گا وہ جتنا تھوک آتا جائے گا واللہ یہ جو گینڈھیا ہے جس کو گاؤڈ کہتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں اس کا علاج یہ ہڈیاں ٹھیڑی ہو جاتی ہیں میرے محترم بھائیو ایک لکمے کو بتیس بار چبھاؤ اور اس کے ساتھ ابھی یہ جو میں نے چار چیزیں بتائی ہیں کلونجی میتھی دانا سو گرام کلونجی لو سو گرام میتھی دانا لو اس نیت سے لینا ہے کہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہی کے ذریعے اللہ تعالی نے جبریلی امین کو بتایا جبریلی امین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلونجی وہ کالا دانا ہے جس میں موت کے سوا ہر بیماری کی شفاہ ہے سو گرام کلونجی لو سو گرام میتھی دانا لو دونوں کو مکس کر لو رات کو پانچ گلاس پانی لو تین چائے کے چمچ کلونجی میتھی دانا اس میں ڈالو اگر شوگر ہے تو پھر گوڑ نہیں ڈالیں گے شوگر نہیں ہے اس میں تین چمچ گوڑ ملاو تین چمچ اس میں لیمن ملاو اچھی طرح اُبال لو پانچ گلاس پانی کو اتنا اُبال لو وہ ساڑھے چار گلاس رہ جائے آدھا گلاس اس میں پک جائے اس کو مٹی کے کورے جگ میں ڈالو اس میں پانچ سات پتے سبز دھنیے کے پانچ سات پتے پدینے کے ایک انچ کا ٹکڑا ادھا رکھا اور چار سے پانچ انچ کا ایک ٹکڑا کھیرے کا لو اس کو چھوٹا چھوٹا کٹ کے اس کے اندر ڈال دو اس پانی کو ڈیڑھ گلاس پانی صبح ڈیڑھ گلاس دپہ ہے ڈیڑھ گلاس شام اس پانی کو تھنڈی جگہ پہ رکھیں گے اگر آپ کا کمرہ تھنڈا ہے وہاں رکھو نہیں تو اس مٹی کے جگ کو ڈھام کے آپ تھنڈی جگہ پہ رکھ دو ڈیڑھ گلاس صبح ڈیڑھ دپہ ہے ڈیڑھ شام پیو